موسیقی وزیراعظم نے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کے فروغ کے لیے لائے عمل وضا کرنے کی ہدایت کی ہے قوم اسمبلی نے آج ایک قرارداد کی منظوری دی جس میں نشہرہ میں کم سن بچی سے زیادتی کے واقعے کی شدید مضمت کی گئی ہے سہیت کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ پاکستان میں ابھی تک کرونا وائرس کا کوئی مریض نہیں ہے سری لنکا کے وزیراعظم نے آزمائش کی ہر گھڑی میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کو سراحہ ہے ممتاز شاید صوفی غلام مصطفیٰ تبصم کی آج بیالیسویں برسی میں آئی جا رہی ہے اور پاکستان اور بنگلدش کے درمیان ڈاول پرنٹی ٹیسٹ کے پہلے روز کا کھیل جاری ہے خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم امران خان نے خصوصی ٹیکنالوجی زون کے قیام اور 5G سپیکٹرم کے آغاز سمیت انفرمیشن ٹیکنالوجی کے شعبی کی ترقی سے متعلق امور کے بارے میں ایک ہفتے کے اندر نظام اللقات پر مبنی لا عمل بزا کرنے کی ہدایت کی ہے آج سامباد میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے انہوں نے کہا کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا فروغ حکومت کی ابلین درجی ہے کیونکہ آئی ٹی ملک کا مستقبل ہے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان نسل میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بے پناہ صلاحیت موجود ہے اور حکومت انہیں سہولت فرام کرنے کے لیے پرعظم ہے انہوں نے کہا کہ اپنے طور پر کام کرنے والوں کو سہولیات اور مرات کی فراہمی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اطلاعاتوں نے شریعت کی معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق قدرہ ارادیت دیا جانا چاہیے وہ اس سامباد میں یوم ایک جہتی کشمیر کے حوالے سے تصویر نمائش کی افتتاہ کے بعد تقریب سے خطاب کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں مخبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا ذکر کرتے ہوئے معاملے خصوصی نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری عوام آزادی کا سرشتل ہوتے ہوئے دیکھے گی امید کی کرن آپ نے اس تصویری نمائش میں جو دکھائی ہے یہ ایک وی فاورڈ ہے کہ مایوسیوں کے بعد تکالیف کے بعد پریشانیوں کے بعد مسلسل ظلم جبر اور استحصال کے بعد وہ دن انشاءاللہ دور نہیں ہے کہ جب کشمیری اپنی ازادی کا سورج تلو ہوتا دیکھیں گے معاملے خصوصی نے اقوام متحدہ کے سلامتی کامسل سمیت عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیری عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں پارلمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا ہے کہ تمام متعلقہ شراکداروں کی مشترکہ کوششوں کی بدولت ملک میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے وقفہ سوالات کے دوران انہوں نے قوم اسمجی کو بتایا کہ دیشت گدروں کی کمر توڑ دی گئی ہے اور آج ملک میں کوئی دیشت گردی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ برطانیہ نے پاکستان کے لیے سفر ہدایت نامہ جاری کیا ہے جس میں اس نے اپنے شہریوں کو شمال علاقہ جا سمیت ملک کا سفر کرنے کی اجازت دی ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ دیگر ممالک بھی اس کی تقلیف کریں گے وزیر مملکت نے کہا کہ بچوں کو مختلف طرح کی زیادتیوں کا نشانہ بنانے سے بچانے کے لیے متعدد اختمات کیے گئے ہیں اس مقصد کے لیے فاقدار و حکومت میں بچوں کے تحفظ کا مرکز بھی قائم کیا گیا ہے جبکہ اس کے علاوہ زینب الڈ ریسپونس اینڈ ڈیکووری ایک جیسے قوانین بھی نافذ کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ بچوں سے زیادتی کے متقب افراد کو قرار فرے واقع سزا دی جانی شاہیے قوم اسمبلی نے آج ایک قرارداد کی منظوری دی جس میں نشہرہ میں ایک کم سن بچی کے ساتھ زیادتی کے واقعے کے شدید مضمت کی گئی ہے ایوان میں یہ قرارداد پارلیمانی امور کی وزیر مملکت علی محمد خان نے پیش کی قرارداد میں اس گناہونی واقعے میں ملوث افراد کو سزائی موڈی نے اور سریام تختے دار پر چڑھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے شیخ شرکبر خان کی طرف سے پیش کردہ توجہ دلاو نوٹس کے جواب میں قزانے کے پارلیمانی سیکٹری زین قریشی نے ایوان کو بتایا کہ مالکن ڈیویجن کے گھریلو سارفین کو سال دو ہزار تیس تک یوٹیلیٹی بلو میں سیلز اینکم ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے تاہم انہوں نے کہا کہ ڈیویجن میں سنتوں پر ٹیکس لاغو ہوگا ایوان کا اجلاس اپیر کیس سے پہر چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا سینٹ کو آج بتایا گیا کہ تزویراتی تجارتی پولسی لائے عمل دو ہزار بیس پچیس تیار کر لیا گیا ہے تاہکہ بالخصوص انفرمیشن ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے شعبوں میں متنوے مصنوعات کے ذریعے برامدات کو فروغ دیا جا سکے وقفہ سوالات کے دوران مشیر تجارت عبر الزرار داؤد نے ایوان کو بتایا کہ یہ لائے عمل خواتین اور چھوٹے پیمانے کی کاروبار سے وابستہ تاجنوں کے لیے تجویز پر ممنی ہے تاکہ شمولیات یا پسادی ترقے کے لیے کاروبار میں سہولتی جا سکے مشیر تجارت نے کہا کہ ہم برامدات پر ممنی شعبے کے لیے گیس اور بجلی سمیت اوانائے کی قیمتوں کا تائون کر رہے ہیں تاکہ شعبے کو فروغ دیا جا سکے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں سہد کی معاملے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے تمام ضروری اقتماد کیے جا رہے ہیں آج اسام آباد میں کرونا وائرس کے بارے میں ایک جائز اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بیماری سے تحفظ پرام کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقتماد کیے جا رہے ہیں معاملے خصوصی نے کہا کہ قوم ادارہ صحیح کو پچیس کیسز کے نمونے وصول ہوئے جو سب کے سب منفی پائے گئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کرونا وائرس کا اب تک کوئی مریض سامنے نہیں آیا ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے ریلوے سے بدنوانے کے خاتمے کے عظم تظاہر کیا ہے وہ آج راول پنجی میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے ایک سوال کے جواب پر وزیر وفاق وزیر نے کہا کہ ان کی جماعت کو حکومت سے کوئی شکوانہ نہیں ہے تیسری پاکستان نیوی انٹرنیشنل نوٹیکل مقابلے دوہزار بیس کے خطامی تقریب آج کراچی میں ہوئی پاکستان کے علاوہ جرمنی ترکی امان یونیشیا قطر اور سری لنکا کی تیموں نے ان مقابلوں میں حصہ لیا سری لنکا کے وزیراعظم مہرندر راجہ پاکستان نے ہر مشکل کی گھڑی میں سری لنکا کے لئے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کو سراحہ ہے سری لنکا کے دورے پر موجود پاک وزاہی کے سربراہ مجاہد انورقان سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کی تجربات سے بسیکھنے کی ضرورت پر زور دیا فزاہی کے سربراہ نے انہیں تکنیکی تربیت اور پیشہ ورانہ مہارت کے شعبوں میں مستقل حمایت اور تابل کا یقین دلایا پاک فزاہی کا ایک میراش تیارہ معمول کے تربیتی مشن کے دوران آشور کور کے قلیب گر کر تباہ ہو گیا پاک فزاہی کے ترجمان کے مطابق پائلٹ میں فوز رہا جبکہ زمین پر کسی بھی جانے یا مال نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی آزربائی جان نے کہا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی سلامتی کامسل کے قراردادوں کے مطابق پر امنحل چاہتا ہے آزربائی جان کی وزارت خارجہ کے ترجمان لائلہ ابڈورپ نے باکو میں میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ آزربائی جان تنازیات کی حل اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کامسل کے قراردادوں اور عالمی قانون کی اصولوں پر عمل درامت کی مکمل حمایت کرتا ہے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں سابق کٹ پتلی وزیراعلا عمر عبداللہ اور محبوب و مفتی سمیت چار سیاسی رہنماؤں کی حراست میں توسیح کرتی ہے حالیہ حکنامی کالا قانون پبلک سیبٹی ایکٹ کے تحت جانے کیا گیا جس کے تحت کسی شخص کو الزمات کے بغیر دو سال تفزیر حراست ترکا جا سکتا ہے طور پر ایک ایسے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا تھا جس کے تحت کسی کو زیادہ سے زیادہ چھ ماہ تک قید میں رکھا جا سکتا ہے اور ان کی حراست کی مدت ختم ہو رہی تھی دونوں رہنماؤں پہلے ہی پانچ اکس دوہزار انیس سے حراست میں تھے جب بھارت مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کر دیا تھا چینی صدر جی جنگ پنگ نے کہا ہے کہ چین کرونا وائرس پر قابو پانے کے حوالے سے بتدرج کامی بھی حاصل کر رہا ہے آمیہ کی سر ڈالنگ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین اس وبا کو شکست دینے کے لیے پور اعتماد ہے اور اس کی صلاحیت رکھتا ہے اور ملک کی طویل مدتی پسادی ترقی کا روجان تبدیل نہیں ہوگا چین کو کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنی کے لیے پاکستان سمیت کئی ملکوں کی طرف سے طبیعالات اور دوسری امداد فراہم کی گئی ہے ادھر کرونا وائرس بیماری سے علاقتوں کی تعداد چہ سو چھپٹیس تک پہنچ گئی ہے ممتاز شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبصم کی آج بیالیس بھی مرسی منائی جا رہی ہے انہیں بچوں کی شاعری میں سرخیل تصور کیا جاتا ہے بچوں کیلئے ان کی مشہور نظموں میں ٹوٹ بٹوٹ اور جھولنے شامل ہیں انہیں انیس سو باسٹ میں تمغہ حسنکار کردگی سے نوازا گیا صوفی غلام مصطفیٰ تبصم کا ادخال ساتھ فروری انیس سو اٹھٹر میں لہور میں ہوا ویڈیو پاکستان آلتی سے پہر سارے تین بجے اپنے قومی پروگرام میں خصوصی سیمینار نشر کرے گا مذاکرہ ہے زکاة حسط اور کینہ پروری کے خاتمے کی زمانت سیمینارز کا سلسلہ ہے واتوز سکات راولپنڈی میں پہلے کرکٹیرز کے پہلے روز بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلافز اب سے تھوڑی دیر پہلے تک ایک سو ستہ ورنس بنائے تھے اور اس کی پانچ کھلاری آؤٹ ہوئے تھے ریڈیو پاکستان میچ پر روان تبصیرہ نشر کر رہا ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک مطبع پھر وزیراعظم نے انفرمیشن ٹیکنولوجی کے شعبے کے فروغ کے لیے لائے عمل وضع کرنے کی ہدایت کی ہے صحیح کے معامل خصوصی نے کہا ہے کہ پاکستان میں ابھی تک کرونا وائرس کا کوئی مریض نہیں ہے اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان راولپنڈی ٹیس کے پہلے روز کا کھیل جاری ہے خبریں ختم ہیں مزید خبروں اور تذیروں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.جوی.پک اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر آپ ہماری خبروں کی برائرہ اسپیڈو سیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں